طریقے بہت ہے میں سوچ رہا ہوں کہ ایک کورس اس کے اوپر دوں ایک سکھاؤں ایک کورس ہوگا جس میں سارے پولٹیشن جو بھی آرہا چاہے کہ کس طرح آپ نے آپ کو حنیقراب سے بچا سکتے ہیں خاصا تجربہ لگتا ہے ویسے آپ ماشاءاللہ تجربہ بہت 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 بست ہے لوگ کہتے ہیں ہر اس گھر کا کرایا ہمیں ایک لاکھ دے رہے ہیں اور بجلی کا بل ستنہ ہزار آرہا ہے ہم کہاں سے پیسے دیں گے تو یہ اگر شہباز شریف نہیں کر سکا نا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ہمیں عوام میں جانے کے لئے یعنی پبلک میں ہم تو دیکھو نا ہم نے دکھا سٹارٹ شہباز شریف کو دیا ہوا ہے اس کی گاڑی میں بیٹری ڈاؤن ہے اس کو دکھا سٹارٹ پر سٹارٹ کی ہے اس کو دکھا سٹارٹ پر سٹارٹ کی ہے اب وہ گاڑی چلانا اس کا کام ہے اچھا ہے ویسے بندہ اچھا ہے بندہ تو اچھا ہے بندہ فیورٹ بھی ہے اس لیے تو نواز شریف صاحب کو نہیں بنایا گیا نواز شریف صاحب خود نہیں بنے نواز شریف صاحب خود نہیں بنے کبوتر اڑاتے ہوئے تو مجھے لگ رہا تھا کہ انقلاب آ گیا ہے وہ پہلے دن گئے کبوتر تھا دوسرے دن وہ کبوتر بھی نہیں آت پہ بیٹھا یہ بتا رہا ہوں ابھی بھی ایسے لوگ امران خان کو مقبولیت دینا چاہتے لیکن وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ہیں یا عدالتوں میں ہر جگہ ہے اور امران خان ان کا لادلہ ہے امران خان ان کا لادلہ اس لیے ہے کیونکہ وہ گھر میں جب اگر آپ کا بیٹا اگر آپ کی بیٹی یہ کہے کہ میں جب میں امران خان کو ووٹ دینے جا رہی ہوں تو وہ پھر یہ سوچتا ہوا کہ میرے بچے اس کو ووٹ دے رہے تو میں بھی تھوڑا سپورٹ کروں ویلکم سیاسا.پک سے محفو بکار بکا میرے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاسدان نبیل سار بہت شکریہ آپ کے قیمتے سار ایک خوف کا ماحول ہے ڈھر ہے کب کس کی ویڈیو آ جائے سیاستان نبیل کو بڑا ایک رگڑا لگا اس کے بعد دانشوروں کو لگنا شروع ہو گیا ہے کلیر رحمان کمر صاحب کی بھی ویڈیو آگی ایسے خوف کے ماحول میں کیا کہیں گے بھرے کام کا بھرا نتیجہ کیوں وہی خلیل صاحب میں نے پہلے ان کو سمجھایا تھا یار کرتے سب ہیں کرتے سب ہیں لیکن ہوش میں رکھے کرتے ہیں یہ بیوشی کے عالم میں جو لوگ کرتے ہیں نا پھر ان کا حال ایسی ہو جاتا ہے جیسے یہ خلیل صاحب کا ہو گیا بہت سارے لوگ ہیں میں کس کا نام دوں ہوتے سب کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے نا ابھی اگر آپ آپ کو میں اپنا کیمرہ دکھاؤں تو آپ کو کوئی چیز ایسی چیز نظر آ جائے گی میری بھی مطلب ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن یہ اچھی روایت نہیں ہے پرائیوٹ لائف کو آپ جو ہے اسی طرح کسی کی نکال کے اس کو زلیل کرو اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو کہ نیگٹیو باتوں میں خود پھس جاتے ہیں اب یہ خلیل صاحب اس لئے پھسے کہ انہوں نے عورت کی عزت نہیں کی ہمارے معاشرے میں عورت کی بڑی عزت ہے انہوں نے عورت مارچ کے خلاف جو باتیں کی انہوں نے عورتوں کے خلاف جو باتیں کی ہیں وہ آج ان کے گلے میں پڑی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی مارل آپ سر کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستانی سیاست میں یا پاکستانی معاشرے میں جس طرح سے کوئی بھی آتا ہے اس کو ننگا کر کے دکھا دیے جاتا ہے کسی بھی کسی کی بھی ویڈیو اٹھا کے وائرٹ کر دی جاتا ہے یہ ویڈیو انویجبل ہوتی ہے قوم کا بہیویر ہے یا اس کے پیچھے مشینری ہے جس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ بولے کا تو ننگا ہوگا دیکھیں ننگے تو ہم سب ہیں نا ہم پیدا ہی ننگے ہوئے ہیں مریں گے بھی ننگا زندگی بھر میں بھی جو لوگ ننگے ہو جاتے ہیں ننگے سب ہیں شیخ رشید بھی ننگا ہو جاتا ہے کبھی کبھی اس کی بھی ویڈیوز آ جاتی ہیں لیکن پھر وہ منت سماجت کر کے ویڈیو اپنے رکھوا لیتا ہے ایسی طریقہ پیش شمار ویڈیوز بات یہ ہے کہ جو آپ کی ویڈیو ریلیس کرتا ہے تو ناراض مت کرو کیونکہ آپ سب کے ننگے ویڈیوز ہوتے ہیں سب کے پاس تو کمپرمائز ہونا پڑتا ہے سر کمپرمائز ہونا پڑتا ہے تو آپ ایسی کوئی میرٹ سے ہٹ کے کام کرنے پڑے لیکن آپ ایسی کوئی حرکت ہی نہ کرے کہ آپ کو ننگا دکھانا پڑے دنیا کو اب آپ نے دیکھا بیچ میں کتنے مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ فیبریکیٹڈ ہے اے آئی سے ہے دیپ فیک ہے کچھ حد تک صحیح ہے اب اگر میرا خدا نا فاظر نکلے گا میں تقول گا فیک ہے اگر میرے کن آپ کو اس حالت میں دیکھنی ہے تو میں ویسے ہی آپ کو جو ہے دکھا سکتا ہوں اپنے آپ کو ضرورت نہیں ہے کیمرے کی محنت کرنی کیمرے کی محنت کی ضرورت بھی نہیں ہے امام میں سب ننگے ہیں لیکن کسی کی پرائیویٹ لائف کو کسی کو مطلب اتنا زلیل کرنا سیاست کے اندر یہ بری چیز ہے آج آپ مجھے کرو گے کل میں آپ کو کرو گا تو یہ چیز غلط ہے نہیں ہونا چاہیے سر سیاستدان کہیں نہ کہیں تو ٹولز بنتے ہیں ان طاقتوں کا جو یہ سب کچھ کرتی ہیں مطلب آج اگر ایک پولٹیشن کی آگی ہے تو دوسرا ہی اسی کا سہارا لے گا اسی گند میں پانڈ کر آگے لے گا تو یہ یہ لوگ جو ہیں یہ ویڈیوز جو بناتے ہیں انہیں روک نہیں سکتا کوئی دیکھیں یہ مشہور ہے نا یہ ہانی ٹرپ آپ ہانی ٹرپ ہانی ٹرپ ایک ایسی چیز ہے کہ سٹرانگ بندہ جو ہے نا اس کو ریزسٹ کر سکتا ہے کمزور بندہ نہیں کر سکتا ہے خلیل صاحب نے ایسے ریزسٹ کرنے کوشش کی ہے خالیل صاحب نے کیا کوشش کی رات بارہ بجے ہانی ٹرپ ہوا سوہ چار بجے وہ ٹرپ میں پس گئے وہ تو دیکھو ہانی ٹرپ کیا ہوتا ہے جیسے ایک چوہ ہوتا ہے نا اس کے لیے آپ ایک ٹرپ بناتے ہو اور وہ چوہ کے سامنے ایک چیز رکھ لیتے ہو اور وہ چیز کھانے کے چکر میں ادھر جاتا ہے اور ٹرپ ہو جاتا ہے اسی طرح یہ ہانی ٹرپ ہے خلیل صاحب بھی جو ہے نا اس کے سامنے وہ کرافٹ کا چیز رکھ دیا تھا اور وہ بارہ بجے سے چار بجے دیکھو تین گھنٹے کے اندر دماغراب ہوا اور تین گھنٹے میں بندہ جب وڑ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سٹرونگ نہیں تھا تو خلیل ریمان صاحب کو چاہیے کہ وہ کچھ ہم سے سکھے ہم ان کو ٹریننگ دیں گے کہ کس طرح ہنی ٹرپ سے آپ کو بچنا ہے کبھی ہوئے ہیں سار آپ کوشش ہوئے ہیں بہت کوشش ہوئی بہت کوشش ہوئی بچے کیسے ہیں بہت میرے ساتھ لیکن میں بڑا بیسکلی بائی ڈیفولٹ ٹرینڈ ہوں اس معاملے میں تو میں نے میں اس میں اس میں کبھی فسا نہیں ہوں بہت کوشش کی ہے جوانی میں فسے ہوں گے لیکن جوانی میں کیمرے نہیں ہوتے تھے موبائل پون نہیں ہوتا ملکہ ٹرپ ہوئے ٹرپ کامیاب نہیں ہوا ان کا ٹرپ کامیاب نہیں ہونے دیا اور اب بھی ہم دیکھیں اپنی آپ کی کوشش کامیاب ہوئی نہیں اب آپ دیکھیں نا جہاں ہم بیٹھے ہیں پارلیمنٹ لوجز میں یہ پورا آپ کا لوجز جو ہے نا بگڈ ہوتا ہے ہمیں پتا ہے آپ کے یہ جو فون ہے نا ہم بات کر رہے ہیں یہ بگڈ ہوتا ہے تو جب آپ کو پتا ہے کہ آپ سیف نہیں ہو آپ فون بند کر کے بھی باہر رکھ لو تو آپ ٹرپ ہو جاتے ہو تو اس کے لیے بڑا عقل چاہیے کہہ رہے ہیں نکل کے لیے عقل کی ضرورت ہے تو طریقے بہت ہے دوں ایک مطلب سکھاؤں ایک کورس ہوگا جس میں سارے پولیٹیشن جو بھی آ رہا چاہے کہ کس طرح آپ جو اپنے آپ ہانی کراپ سے بچا سکتے ہیں خاصا تجربہ لگتا ہے ماشاءاللہ تجربہ بہت اول بست ہے سر بتائیے گا کہ افسوسناک تو سمجھتے ہیں اس معاملے کو ایک انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے یا ایک انسان غلطی ہوئی گناہ ہوا جو بھی تھا جس طرح سریعام ننگا کر کے چوک میں کھڑا کر دیا جاتا ہے ویڈیوز بائرل کر جاتی ہیں عامر لیاقت صاحب کو ہم نے بختا وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلے گی اپنے ہی کرتے ہیں عامر لیاقت کو اس کی اپنی بیوی نے کیا افسوسناک ہم کسی اور پر الزامات لگا دیتے ہیں کرنے والے اپنے ہی ہوتے ہیں آپ یاد رکھیں آستین کا سامپ کس کو کہتے ہیں آپ جب کسی پر بھروسہ کرتے ہو نا تو وہ جو بھروسہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جس پر آپ بھروسہ کرتے ہو وہ خود ہی آپ کو بساتے ہیں کیونکہ آپ کبھی بھی اپنے ساتھی کو یا دوست کو اپنے راز مت بتاؤ کیونکہ جو آپ کا ساتھی آپ کا دوست ہے نا وہ کبھی بھی آپ کا دشمن بن سکتا ہے اور اس کے پاس آپ کے سارے راز ہوتے ہیں آپ راز سینے میں ہی دفن رکھتے ہیں آپ راز سینے میں ہی دفن رکھتے ہیں میں باتروم میں جا کے رہا شیشے کے سامنے اپنی راز کی باتیں اپنے آپ سے کرتا ہوں وہ بھی باتروم میں جا کے باتروم بگ نہیں ہو سکتا میں نے ایسا ایک سسٹم کیا وہاں پر پہرحال سار تھوڑی سی کرنٹ پولٹیکس پر آتے ہیں آپ ایک اچھا تجربہ رکھتے ہیں اقدار کی رہداریوں میں اچھی جان پہچان ہے جمہوریت پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا نیریٹیو ہے کہ ہم جمہوریت کے لئے بات کرتے ہیں آپ بھی بڑی بات کرتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف پر پابندی لگانے کی بات ہوئی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے کھا کہ نہیں ہونی چاہی یہ پابندی اس کے بعد سارا رلہ ملہ موقف سامنے آیا جیسے لگتا ہے کہ صدر ہاؤس میں ملاقاتیں ہوئی ہیں کیا معاملہ سے رہا ملاقات ہوں مجھے نہیں پتایا جاتا پابندی کی باتیں ہم تو نہیں چاہتے پیپلز پارٹی کسی بھی جماعت پر پابندی ہو لیکن جو حرکت نو میں پی ٹی آئی نے کیا ہے نا وہ قابل معافی نہیں ہے عمران صاحب کہتے ہیں میں نے پروٹیسٹ کی کال دی تھی عمران خان نے پروٹیسٹ کی اگر کال دی تھی عمران خان یہ پروٹیسٹ کی کال نہ دیتے کہ آپ جی ایچ کیو کے سامنے جا کر پروٹیسٹ کریں عمران خان یہ نہ کہتے کہ آپ کو کمانڈ راوز جا کر پروٹیسٹ کریں پروٹیسٹ کے جگہ بہت ہے آپ نے تو وہ کہہ رہے ہیں جب مجھے گرائیا میری گورمنٹ کو نکالا آرمی کی طرف سے جا رہا ہے وہاں پر فوج اس میں مداخلت کرتی ہے میں نے تو انہی کے سامنے احتجاج کرنا تھا اور پورا من رہ کے کرنا تھا آپ کو ہم نے اٹھایا پیپلس پارٹی کا جو سب سے بڑا ایک کراچی سے لے کر اسلام آباد تک جو ریلی چیئرمن بلال مٹو زرداری نے نکالی تھی پی ڈی اپ اس میں شامل ہوئی اس کے بعد یہ مومنٹ ہوئی تو آپ نے جب نکالا تو اس وقت جنرل باجوہ یا کسی اور فوجی کی طرف سے یا کسی احلہ عددار کی طرف سے آپ کوئی معاملت نہیں کی گئی ہمیں تو کوئی مجھے تو نہیں پتا ہے ہمیں تو کسی کی اسسسٹنس اس لئے ضرورت نہیں ہے کہ پبلک ہمارے ساتھ تھی کراچی سے بہت بڑا ریلی میں خود تک کراچی سے لے کر اسلام آباد تک پبلک تو عمران حان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ہے دیکھیں پبلک جو ہے نا ہماری پبلک کو آپ جو بھی ایک لولی پاپ بھی دیں گے نا وہ اس کو بھی مانے گا اور آپ کو آج سر پہ چڑھائیں گے نا یہی پبلک آپ کو اگلے دن گرائے گی عمران خان کو اگر نہیں ہٹاتے دو آزار اکیس میں عمران خان کی پاپلرٹی بلکل نیچے آ چکی تھی اور اگر اسی وقت الیکشن ہوتا آپ یقین کریں کہ عمران خان جو ہے مشکل سے پچاس سیڈ بھی نہیں نکال سکتا تو یہ عمران خان پہ کرم کیا گیا ہو عمران خان پہ کرم جو ہے میرے خیال میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ موکلوں کا کرم تھا وہ موکلوں کو ہی کرم لگتا ہے جو شخص فیضیاب تھا ساری زندگی فیضیاب میں آپ کو اپنا مثال دوں کہ جب دو آزار بارہ میں عمران خان نے مجھے دعوت دی اپنے گھر میں بنی گالہ میں تو میں گیا میری اس لئے دوستی تھی عمران خان سے خود حیران تھا اس سے جب مجھے دعوت دی لوگ اس کے لئے مشہور تھے کہ بڑا کنجو سے پانی بھی نہیں پلاتا ہے لیکن بڑا اچھا اعتمام اس نے کیا تھا اور میں نے جب وہاں میں بیٹھا تو مجھے اس سے کہا کہ نبیل میں چاہتا ہوں تم پی ٹی آئی جوائن کرو اس وقت میں کچھ اختلافات تھے اپنی پارٹی کے ساتھ اور مجھے سمجھ دی عارضی کہ میں کس طرف جاؤ تو اس لئے پھر یہ ہوا کہ میں جو ہے عمران خان نے مجھے کہا آپ جوائن کریں مجھے لیکن میں نے عمران خان کو کہا تمہا پاس ایک سیٹ ہے تمہیں جوائن کر کے مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ تم مطلب کیا کر پاؤ گے تو پھر عمران خان نے کہا کہ میں اگلا وزیر عاظم ہوں مجھے کہہ دیا گیا ہے میں اگلا وزیر عاظم ہوں اب جو شخص نے یہ خود اس طریقے کا آپ کو پتہ سیاست میں خیر جمہوری سوچ رکھ کے اور جس طریقے سے وہ اوپر آئے ہیں اب وہ دو ادار تیرہ میں پرائیم شب بنتے بنتے رہ گئے آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو نکالا گیا تھا جو یا ان کی گورنمنٹ ختم کی گئی تھی یہ ان کے ساتھ ایک ایک اچھا سلوک تھا کب کو پتا ہے کہ جنرل فیض نے عمران خان کو جو ہے کس طریقے سے تیار کیا جنرل فیض کی یہ فیور تھی ان کی گورنمنٹ ختم کرنا نہیں ان کی گورنمنٹ ختم کرنے کا دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں ان کی گورنمنٹ ختم کرنے سے اس کو فیور ملا میں بزاد خود سمجھتا تھا کہ عمران خان بہت انپاپولر ہوا ہے اگر اس کو ہٹائیں گے وہ جیل میں جائے گا وہ اور پاپولر ہوگا یہ میری سوچ تھی لیکن جب مجھے اصلیت کا پتا چلا کہ عمران خان کا رہنا ملک کے لیے کتنا خطرات ہیں کتنے مسئلے پیدا ہوں گے بعد میں جو شخص کہتا تھا کہ میں پندرہ سال تک وزیر اعظم رہوں گا وہ کسی اور کے کندے پہ بیٹھ کر وزیر اعظم رہنا چاہتا تھا کسی اور کو ایکسٹینشن دے کر وزیر اعظم رہنا چاہتا تھا تو سر اگر ماملات دے تھے کہ ایکسٹینشن بھی دینی ہے کسی اور کا کندہ بھی استعمال ہونا ہے تو پھر انہیں کیا مسئلہ تھا عمران خان کی گورنمنٹ انہوں نے گروائی نہیں ان کی سوچتی نا کہ کسی اور کو بنانا تھا تو پھر پیپلز پارٹی ٹول کے طور پر استعمال ہوئی جو آپ نے لانگ مارٹ کیا ہمیں تو لانگ مارٹ ہمیں پتا تھا کہ دیکھیں تین سال سے اوپر ان کی حکومت تھی مجھے بتائیں ایک روڈ بھی پورے پاکستان میں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے نہیں بڑھائی پر ایک سر ایک روای تو قائم ہو سکتی تھی کہ کوئی بھی جمہوری حکومت ہم نے تو غیر جمہوری نہیں کی نا کام ہم نے تو ووٹ آف نو کارفیڈنس پہ اٹھایا ہم نے کوئی مارشاللہ کو تو وہ جو سندھ ہاؤس میں جو بائیس ایم این ایس پی ٹی آئی کے ہمارے پاس آئے ہم نے ان سے ووٹ بھی نہیں لیا ہم نے بائیس ایم این ایس کو کہا ہم نے اپنے بلبوتے پہ گرایا ہم نے تو ووٹ بھی نہیں لیا ان سے ان لوگوں کو کیا ٹریٹمنٹ دی جاری تھی سر سندھ ہاؤس میں کھانا پینا اور کیا بھوکا تو نہیں رکھتے ایم این ایس ہے پیسے پیسے نہیں دیئے تھے والنٹلی آئے تھے والنٹلی آئے تھے ملنم امران خان مہبہ وطن نہیں آئے میں کسی کو یہ ان کا ضمیر اتنا کیوں جا گیا میں کسی کو سیٹیفیکٹ نہیں دوں گا مہبہ وطن ہے یا نہیں ہے لیکن امران خان نے جو نو میہ میں لوگوں کو اپنے ورکروں کو جس طریقے سے ہم لوگ بلوچی میں کہتے ہیں مست کیا وہ مست نہیں کرنا چاہیتا اس کو اور ہمارے لوگ بہت جلدی مست ہو جاتے ہیں وہ سارے ہی ہو جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اگر کوئی بیانی آتا ہے تو وہ پرموٹ الٹیمیٹلی ہوتا ہے پاکستان جو مست ہوتا ہے پھر بعد میں ڈنڈا کھاتا ہے وہ پھر سیدھا بھی ہو جانتا ہے پھر وہ گالی سے اتر کے جو ہے نا وہ پھر جس طریقے سے بھاگتا ہے واپس کوٹ کے اندر وہ بھی آپ نے سین دیکھے ہیں بہت سارے سین آپ نے دیکھا ہوں مقبولیت سار اسے مل گئی یہ تو ڈیبیٹ نہیں ہے مقبولیت مل گئی آٹ فربی کو آپ مانیں گے کہ ووٹ بھی مرانحان کو بڑے ہیں میں تو بالکل مانتا ہوں آٹ فربی کو جو فارم فورٹی فائیف اور فورٹی سیون والا گفھلا ہوا یہ بھی ہوا فارم فورٹی فائیف فارم فورٹی سیون میں بہت سارے الکے کے ایم این ایس کو جانتا ہوں جن کو مجھے پرسنل ہی پتا ہے جن کو میں پرسنل ہی جانتا ہوں میرے دوست ہیں جنہوں نے یہ بات بتائی بھی ہے کہ فارم فورٹی فائیف میں کچھ اور ریزلٹ تھا اور فارم فورٹی سیون لے کر وہ ایم این اے بنے وہ انڈیپینڈنٹ کی میں بات کر رہا ہوں میں تو کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہیں فون کالز کی گئے بندے بیجے گئے کہ یہ بات کریں آپ کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے انہوں نے کھانے ہی آپ جانتے ہوں گے ضرور ہوں گے لیکن میں ان کو بھی جانتا ہوں جو پی ٹی آئی بیکٹ کینڈیڈیٹس تھے ان کو فارم فورٹی سیون آر او کی طرف سے باقاعدہ یعنی انہوں نے خرید ہے آر او سے اور آر او کون تھے اسسسٹن کمیشنل لیول کے تھے ان سے خرید ہے میں ان کو بھی جانتا ہوں تو ہم پر الزام لگانا کہ سر نام بتا دیں گے آپ اگر کسی کو جانتے ہیں نام بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو رسوا کرو دوستے سارے اپنے دوستے سارے بہرحال ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں عمران خان نے کھا کے پروٹیسٹ کی کال دی تھی اندر گسنے کی کال نہیں دی تھی لگ رہا ہے کہ نرم گوشہ ہے اوپر سے ٹربینل کیسز کے اوپر باتیں چل رہی ہیں خلقے کھولنے کی باتیں چل رہی ہیں میں نے سنایا ہے کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں باتچیت کرنے کے لئے تیار ہوں اور باہر نکل کر جو ایشو ہے یہ ہے کہ وہ مقصد انتشار پھیلائے گا وہ نہیں پھیلائے گا اور جو چیزیں جو باتیں ہو رہی ہیں لیکن جو گارنٹی لینے والا بندہ جو ہے وہ خود کہہ رہا ہے میں اس بندے کی گارنٹی نہیں لے سکتا گارنٹی کون لے رہا ہے جو اس کے دوست ہیں جو ہمارے دوست ہیں جو بیچ کے لوگ ہیں دیکھیں نا میرا آپ کا جگڑا ہوگا میں کسی تیسرے کو بٹھاؤں بیچ کے لوگ گارنٹی نہیں لے رہے وہ کہہ رہا ہے بھئی اس بندے کا کوئی گارنٹی نہیں ہے مجھو تھا سر گارنٹ بھی تو مایوس کون ہے نہیں دیکھیں نا اگر ایک چیز مایوس کون ہے آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کے وجہ سے ہی مایوس کون ہے بالکل مایوس کون ہے میں سمجھتا ہوں میرے جیسا بندہ میرا اگر بل ڈیڈیڈ لاکھ آ رہا ہے بجلی کا سب سے بڑا ایشو اس وقت شہباز شریف گارنٹ کا یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے یہ پاور کا مسئلہ حل کروا ہے یہ بجلی کے بل کا مسئلہ حل کروا ہے آپ یقین کریں اس وقت پاکستان میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو لوگ اپنے گھر بیچ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں ہر اس گھر کا کراہ ہے ہم ایک لاکھ دے رہے ہیں اور بجلی کا بل ستنہ ہزار آ رہا ہے ہم کہاں سے پیسے دیں گے تو یہ اگر شہباز شریف نہیں کر سکا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ہمیں عوام میں جانے کے وقت ہم تو دیکھو نا ہم نے دکھا سٹارٹ شہباز شریف کو دیا ہوا ہے اس کی گاڑی میں بیٹری ڈاؤن ہے اس کو دکھا سٹارٹ پر سٹارٹ کیا ہے اس کو دکھا سٹارٹ پر سٹارٹ کیا ہے اب وہ گاڑی چلانا اس کا کام ہے اب ہم ساتھ میں بیٹھ کے ہمارے جو لرننگ ڈرائونگ سکول ہوتے ہیں نا جس کے دو سٹیرنگ ہوتے ہیں وہ دو سٹیرنگ میں سے دوسرا سٹیرنگ میں ہم نہیں بیٹھے ہیں وہ اکیلہ ہی چلا رہا ہے جس دن وہ کھڑے میں گرا ہم ساتھ نہیں گریں گے کھڑے میں آپ اچھے وقت کے دوستان اچھے ہوتی یہ بات نہیں ہے وہ غلط اگر مجھے بتائیں بجلی کا بل کا مسئلہ حال نہیں کروا سکتے وہ گاڑی چلانا ہو رہے نہیں آتی جس گاڑی کو آپ دکھا دے رہے کوشش کر رہا ہے لیکن سورہ بھی بیمار ہو گیا آج کل پتہ نہیں کیا بیماری ہو گئی ہے آج کل دو تین دن سے نہیں آ رہے دفتر میں آپ نے بندہ اچھا ہے بندہ تو اچھا ہے بندہ فیورٹ بھی ہے اس لیے تو نواز شریف صاحب کو نہیں بنایا گیا نواز شریف صاحب خود نہیں بنے نواز شریف صاحب خود نہیں بنے کبوتر اڑاتے ہوئے تو مجھے لگ رہا تھا کہ انقلاب آ گیا ہے وہ پہلے دن کا کبوتر تھا دوسرے دن وہ کبوتر بھی نہیں آت پہ بیٹھا اسی کبوتر کو جو ہے نا انہوں نے کیج کر کے رکھا ان کو پوری رات کھلایا کہ بھئی یہ میرا ہاتھ پہ بیٹھا ہے دوسرے دن جب ہاتھ بڑا ہے تو اڑ کے باگیا وہ کبوتر صرف دانہ چھنے آیا بلاول صاحب نے کہا تھا کہ گورنمنٹ بننے دے پتہ کتنے سو بجلی کی یونٹ فری کر دیں گے وہ گورنمنٹ ان کی بننے گی سند میں کر دیں صاحب نہیں نہیں ایک چیز میں بتاؤں لوگ یہی کنفیوزن میں ہیں چیئرمن بلاول نے کہا تھا جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تین سو یونٹ بجلی ہم مفت کر دیں گے پیپلز پارٹی کی حکومت تو نہیں آئی ہے نا پیپلز پارٹی صرف دکھا دے رہی ہے دکھا دے رہی ہے کب تک دے گی مجھے نہیں بتا تو اگر یہ سیٹیں چلی جاتی ہیں نونلی کی یا پھر انٹرویونر میں فیصلہ کوئی آ جاتا ہے حل کے کھل جاتے ہیں تو معاملات تو جلدی اگلا وزیر اعظم دیکھیں نا اگر یہ سیٹیں کھلتی ہیں اور اگر مجھورٹی نہیں رہتی ہے وزیر اعظم تو شہبہ شریف ہی رہیں گے شہبہ شریف کے بعد جو وزیر اعظم آئے گا اس کا تو ظاہر ہے سب کو پتا ہے کون ہوگا کون ہوگا بلاول گھٹا زرداری اسی پارلیمنٹ یہی پارلیمنٹ یہ آپ کیسے کہا سکتے ہیں ابھی تو الیکشن نہیں ہوئے اسی پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں اسی پارلیمنٹ میں ان ہاؤس تبدیلی ہوتی ہے تو اگر ہوتی ہے میں نے کہا اگر ہوتی ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی وہ لاکر جو ہے اسے ہی سارا گڑی انہوں نے کھڑے ویچ باش ہو بلاول صاحب وزیر اعظم بن جانگے بلاول صاحب کیپبل ہیں وزیر اعظم کے بلاول صاحب جو کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اس وقت بلاول صاحب کی جو سوچ ہے نا وہ سوچ ایک مختلف سوچ رکھتے ہیں انہوں نے اگر کہا اب مثال کے طور پر آپ نے تین سو یونٹ کی بات کی اگر آج پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہوتی تو تین سو یونٹ فری ملتا لیکن آج پیپلز پارٹی گورنمنٹ نہیں ہے تو وہ نہیں کر سک رہے عوام کے لئے ان کو پتا ہے ان کے اپنے حلقے لیاری میں اور لڑکانہ میں بیس بیس گھنٹے لائٹ نہیں ہیں ان کو پتا ہے مشکلات ہیں لوگ میں نے کہا نا سب سے بڑا ایشو یہ ہے ہماری پیدائش سے پہلے سے پیپلز پارٹی کا راج چل رہا ہے وہاں پہ تو لائٹ ہونے چلی ہے نہیں دیکھیں لائٹ بجلی وفا کی حکومت کا کام ہے کے الیکٹرک ہمارے پاس ہے کراچی میں جو کہ یزید بنا ہوا ہے جس نے تباہ کر گیا پوری کراچی کو جہاں بجلی نہیں دے رہے لیکن کے الیکٹرک سندھ گورنمنٹ سے زیادہ تک پر ہے کے الیکٹرک ایک پرائیوٹ ادارہ ہے جب ہم ڈنڈا دیتے ہیں تو وہ شور مچاتے ہیں انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے ان کے مالک باہر ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں بلیک میل کرتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں بلیک میلر ہیں موجودہ حالات میں اگر سیاست میں دیکھیں تو قاضی صاحب کا انصاف قاضی صاحب ایک بڑے ڈیموکریٹک اور انصاف قصد قاضی ہیں ہمارے کیا کمیٹس کریں چیف جسس صاحب کی بات کر رہے ہیں اچھے آدمی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک رائے پائی جاتی ہے کہ یہ نون لکھ کے قاضی ہیں وہ قاضی ہیں سپریم پورٹ کے میں نہیں سمجھتا ہوں کسی جماعت کو سپورٹ کوئی بھی چیف جسٹس کے عوضے پہ بیٹھ کر اگر کرے گا تو وہ واضح ہوگا وہ کس کو کر رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے مجھے بتا ہے کوئی ایسی چیز نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے مسلم لکھ نون کو سپورٹ کر رہی ہے کوئی ایسی چیز آپ بتا دیں اگر یہ جو ریزرف سیٹ کا معاملہ ہے ریزرف سیٹ کا معاملہ تو پی ٹی آئی کو پھر فیور ملتا ہے وہاں میں سار بیلنس نہیں ہوا سپریم کو آپ میں جو بتایا نا انہوں نے تو کہہ دیا آپ نے دیکھا انہوں نے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی بنا دیا پہلے تو پی ٹی آئی اڑ گئی تھی نا پی ٹی آئی نام کہا تھا پھر تو انصاف پسند دیکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو میں بلکل انصاف پسند سمجھوں گا ٹھیک ہے وہ انصاف پسند ہیں جو ہمارے سپا سالار ہیں وہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے سیاستان اپنا اپنا کام کر رہے ہیں بغیر کسی کی بیک پہ تو ان تمام حالات میں عمران حان کو ریلیف مل رہا ہے عمران حان کی جو لوگ گرفتار تھے وہ بھی رہا ہونا شروع ہو چکے ہیں کچھ کوئی سپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے عمران حان کے حوالے سے نرم گوشے کا اصحار کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک قدم بڑھا چکے ہیں تو یہ جو آپ کا خواب ہے کہ بلاول صاحب وزیراعظم بنیں گے کہیں شرمدہ تعبیر نہ ہو جائے میرا خواب دیکھیں نا خواب انسان جو ہے نا سوتے ہوئے دیکھتا ہے ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں یہ خواب نہیں ہے ہمارا یہ جاکتے ہوئے بھی ہمارا جو ہے خواب ہے اور آپ دیکھ لیں نا آپ جو حالات بنیں گے وہ حالات ہی جو ہے اس طرف ابھی سے ہی بن رہے ہیں حالات تو عمران خان کے باہر آنے کے بان رہے ہیں عمران خان باہر آکے بھی کچھ نہیں کر پائے گا اگر عمران خان یہ سمجھتا ہے وہ اتنا پاپولر ہے اور وہ باہر آ کر جو ہے وہ سمجھتا نہیں سارب یہ تو نظر آیا میں آپ یہ بات بتاؤ آپ آج مجھے اٹھا کر بند کر دو اور میرے اوپر جو ہے نا ریپ کیس ڈال دو کوئی یقین نہیں کرے گا نا کہ نبیل گبول نے ریپ کیا اور ریپ کر کے جو ہے نبیل گبول کو بند کر دو اگلے دن میرا جو ہے نا پاپولرٹی گرافت ویڈیو شیڈیو آ جائے تو یقین ہو سکتا ہے ویڈیو تو پھر میں تو کہوں گا فیک ویڈیو ہے ہمارے پاس طریقے بہت ہیں سیاستدانوں کے پاس عمران خان کو مقبولیت دی جاری ہے مجھے ایک بتا ہے عمران خان کو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو عمران خان کو مقبولیت دینا چاہتے ہیں اور وہ لوگ وہ لوگ پہت جگہ پر ہے وہ لوگ سراؤنڈنگ میں ہیں میں آپ کے باس بیٹھوں آپ تھوڑا سر کھل کے بتائیں گے کھل کے بتا رہا ہوں ابھی بھی ایسے لوگ جو عمران خان کو مقبولیت دینا چاہتے ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ہیں یا عدالتوں میں ہیں ہر جگہ ہیں اور عمران خان ان کا لادلہ ہے عمران خان ان کا لادلہ اس لیے ہے کیونکہ وہ گھر میں جب اگر آپ کا بیٹا اگر آپ کی بیٹی یہ کہے کہ میں جب میں عمران خان کو ووٹ دینے جا رہی ہوں تو وہ پھر یہ سوچتا ہوا کہ ہر میرے بچے اس کو ووٹ دے رہے تو پھر میں بھی تھوڑا سپورٹ کروں ماں نے عوام میں مقبولیت ہے ہے پلکل پاپولر لیڈر ہے لیکن وہ ڈزارب کرتا ہے یہ ایک ویو ہے میں آپ کا ایک مثال دوں میرے سامنے جو پی ٹی اے بیکٹ کینڈیڈیٹ تھا اس کو سنتیز آر ووٹ ملے مجھے ملے چالیز آر میں تیز آر کے لیڈ سے جیتا ہوں تو میں اگر یہ کہوں کہ نہیں وہ پاپولر نہیں ہے تو میں خلط کہوں گا ووٹ عمران خان کو پڑے وہ تو اس بیچارے کو کوئی جانتا نہیں ہے جو ایم این اے کا الیکشن لڑا لاتا اس بیچارے کو کوئی نہیں جانتا ہے اس کو عمران خان کا ووٹ ملے کیوں ووٹ ملے کیونکہ عمران خان کو اگر عدد کے لیے بھی سزا ملے عدد کیس میں عمران خان اس وقت جیل میں ہے عمران خان کے جو سوشل میڈیا جو ملین آف ڈالرز سے جو ہے امریکہ سے چل رہا ہے وہ رات کو اس کو مظلوم بنا کے ویڈیو پیش کرے تو سب کے دل میں آئے گا ہے اور اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ خود بی بی شہید کی گورنمنٹ رہی بی بی شہید ہوئی پتہ تین گناہ زیادہ ووٹ مجھے بہت مقبار تھی اگر آج بی بی شہید کی قیادت میں رہنے والا نبیل قبول عدد کیس کا ذکر کرے گا تو مجھے افسوس ہوگا میں یہی تو کہہ رہا ہوں عدد کیس کو تو میں کنڈیم کر رہا ہوں آپ تو سمجھا نہیں میری بات کہ اگر آپ عدد کیس بناتے ہیں ایسے کیسز بناتے ہیں جو پرسنل ہیں جو میں نے اس کو کنڈیم کیا آپ سمجھے نہیں عدد کیس اگر آپ بناتے ہیں تو وہ اس کے لیے ایک دل میں ایک ضرور سوچ پیدا ہوگی کہ یہ غلط ہے اس طرح کیس نہیں بننا چاہیے میں پرسنل ہی سمجھتا ہوں کہ اس طرح کیس نہیں بننا چاہیے وہ جانے اس کا رب جانے ٹھیک ہے نا یہ کوٹ میں ایسے کیسز نہیں بننے چاہیے آپ کسی کو اس طریقے کے کیسزوں میں جب اندر ڈالو گے اور پھر اس کی ویڈیوز ایسے ایسے ریلیز ہو جائیں گے جس میں وہ بڑا مظلوم بنا ہوا ہے یہ ویف دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں تھا یہ میں آج آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں آپ الیکشن اس کو باہر نکالیں عمران خان کو آپ اگلے سال الیکشن کر رہے ہیں اس کی پاپولٹی گرف ففٹی پرسنٹ نیچے آ جائے گی یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں میں اپنے عوام کو جانتا ہوں نا میں سارا وقت لیاری میں عوام کے درمیان بیٹا ہوتا ہوں ان کی سائیکی سمجھتا ہوں ان کا سوچ سمجھتا ہوں میں اس سے ہاتھ ملاتا ہوں مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ دل میں مجھے گالیاں دے رہا ہے اور ہاتھ ملا رہا ہے یا وہ اس سے محبت کرتا ہے میں چالیس سال سے جو ہے پولٹکس کر رہا ہوں ایکٹیف پولٹکس یعنی ایم پی اے بنا ہوں چالیس سال پہلے پچیس سال میری عمر تھی آج میں سکسٹی پلس ہوں تو آپ کا موقف ہے آپ کا موقف ہے کہ عمران خان کو لیول پلائنگ فیلد دی جائے الیکشن کروا جائے کیوں فیصلہ عام کرے گی آپ الیکشن ابھی کیوں کر رہا ہے پانچ سال بعد کر رہا ہے نہ پتا چل جائے گا آپ الیکشن ابھی کیوں عمران خان کے کہنے پہ کر رہیں گے کیا ضرورت ہے آپ ڈالرز جو ہے خرچ کر کے آپ الیکشن کراتے ہیں صرف اٹھارہ مہینے کے لیے کیا اس ختم ہو جائے گا سر کیا اس ختم نہیں ہوگا اس وقت ختم ہوگا جب عمران خان جو ہے وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس نہ دے جو ابھی دیکھیں ایک تو ہمیں پتا نہیں ہے کہ عمران خان سٹیٹمنٹ دے رہا ہے یا شیر عفضل مروت سٹیٹمنٹ دے رہا ہے یعنی شیر عفضل مروت پارٹی کا سپوکسمن ہے یا یہ بریسٹر گوھر عیوب ہے یا عیوب خان کا پوتا ہے پرحل سر پارٹی زندہ انہوں نے رکھی عمران خان ایک شخص تھا جس کا نام تھا جس کا ووٹ تھا جس کا بیانیا تھا وہ جیل میں تھا پھر بھی ان کو مانے سارے انہوں نے کیس لڑے سارے کیسز سے انہیں بری کروا دیا آج بھی جس کیس میں انہیں اندر رکھا وہ بھی نیپ کے پتہ نہیں کون سے کیس میں آپ عمران خان کو عاصف علی زرداری سے ملا سکتے جو نو سال جیل میں تھا نہیں مجھے ایک بات باتا ہے آپ عمران خان کے بارہ مہینے چودہ مہینے کی جیل کو آپ سرا رہے ہیں اور آپ میں عاصف زرداری صاحب کو بھی سرا تھا آپ زرداری صاحب کے وہ نو سال میں ان کے پاس روز جاتا تھا سینٹر جیل میں ہوتے تھے یا پنڈی میں ہوتے تھے گئیں وہ کبھی بھی میں نے اداسی ان کے چہرے پر نہیں دیکھی وہ ہمیشہ سمائلنگ رہتے تھے آج جو دوبارہ یہ بھی کہتا ہوں ان پر جو تشدد ہوا وہ بھی ایک جمہوریت کا بدترین نظام تھا عمران خان کا زبان نہیں کٹا ہے عمران خان کا گلے بے چاکو نہیں پھر زرداری صاحب کے کپڑے بھی خون سے خون ارود دیکھئے زرداری صاحب کے زبان کو کٹا گیا پرحال کسی بھی سیاستدان پر ظلم ہویا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے محالف کو اسے زیادہ سزا لی جائے آپ ذلفکار علی بھٹو کی پانسی کو یاد رکھیں آپ میر مرتضی بھٹو کی شہادت کو یاد رکھیں آپ شانواز بھٹو کی شہادت کو یاد رکھیں آپ محترمہ بین ازی بھٹو کی شہادت کو یاد رکھیں جسے ملک کے لیے بہت پھر میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر رہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے وہ قامل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈوٹ پی کے گی نشریات کو لیمٹیڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی معاذ کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ